آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آنٹوں کی ایک بیماری کے بارے میں جس سے آئی بی ایس یا ایریٹیبل باول سنڈروم کہا جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بیماری اصل میں کیا ہے اور اس بیماری سے سب سے زیادہ کون لوگ متاثر ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اس بیماری کی وجوہات اور پھر اس کی علامات کے حوالے سے اور آخر میں اس کے علاج کے بارے میں بات کریں گے خاص طور پہ میں اس ویڈیو میں سب سے اہم چیز جو آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ اس بیماری میں کونسی غزائیں آپ کے لیے مفید ہیں اور کونسی نقصان دے جنہیں آپ نے ایوائیڈ کرنا ہے السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر دل اقبال ہے میں کنسلٹنٹ جنرل سرجن اور بڑی آنٹ کی بیماریوں کا ماہر ڈاکٹر اور سرجن ہوں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود بیل کا بٹن بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے آئی بی ایس یا ایریٹیبل باول سنڈروم کی ہم بات کریں تو یہ آنٹوں کی ایسی بیماری ہے جس میں آنٹیں حساس ہو جاتی ہیں یہ باقی بیماریوں کی نسبت مختلف ہے کہ جس میں آنٹوں میں نہ کوئی زخم ہوتا ہے نہ ہی آنٹ کا انفیکشن ہوتا ہے اور خاص طور پر مریضوں میں تمام تر تیسٹ بھی نورمل آتے ہیں مگر اس کے باوجود مریض کو پیٹ میں درد یا مرود ہوتی ہے پیٹ پھولا پھولا رہ سکتا ہے گیس ہو سکتی ہے متلی یا اککائی آ سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ مریضوں میں موشن جبکہ کچھ میں قبض کی شکایت بھی ہو سکتی ہے پیٹ میں درد کی کیا وجوہات ہیں اور کس قسم کا درد بیٹ میں کس وجہ کے باعث ہو سکتا ہے اس پہ میں نے پہلے ہی ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری اس ٹاپیک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس کے علاوہ ان مریضوں میں اس ٹول میں یا بڑے پیشاپ میں بعض اوقات میوکس یا بلغم نوہ مادہ بھی آتا ہے اور بعض اوقات ایسے مریضوں میں خون بھی آ سکتا ہے اور ایک پرومیننٹ فیچر اس بیماری کا یہ ہے کہ ایسے مریضوں میں پخانہ کرنے کے باوجود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آنٹ مکمل طور پر خالی نہیں ہوئی ہو اور مزید پخانہ کرنے کی ضرورت ہو جبکہ زور لگانے کے باوجود آتا کچھ نہیں ہے اس بیماری کی وجوہات کی بات کروں تو ایک بات میں یہاں پلیئر کر دوں کہ ابھی تک اس بیماری کی ٹھوس وجہ کا علم نہیں ہو سکا ہے اور زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جو باہر کا کھانا کھاتے ہیں یا جنگ فوٹ کے شوقین ہیں عموماً انہی لوگوں میں آئی بی ایس یا ایریٹیبل باول سنڈروم کا مسئلہ زیادہ کومن ہے اس کی ایک وجہ پیٹ کا انفیکشن بھی ہے جیسے گیسٹرو انٹریائٹس کہا جاتا ہے اس کے علاوہ وہ مریض جو ذہنی تناؤں کا شکار ہوتے ہیں یعنی ڈپریشن یا انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں یا وہ جو اپنے اوپر چیزوں کو ہاوی کر لیتے ہیں ایسے مریضوں میں بھی یہ بیماری کی شرحہ زیادہ ہے مگر وجہ کا علم نہیں ہے اس کے علاوہ آتوں کا انفیکشن ہارمونز میں تبدیلی خاندال میں کوئی آتوں کی بیماری اور اکثر ہیوی قسم کی عدویات بھی اس آئی بی ایس کی وجہ بن سکتی ہیں بات کریں اس کی تشخیص کی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی بی ایس کی تشخیص کے لیے سب سے اہم ہمارے لئے مریض کی ہسٹری ہے اور مریض جب مجھ سے بات کرتے ہیں تو مریض کی ہسٹری کے ذریعے ہی میں پتہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا واقعی مریض اس بیماری میں مبتلا ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے اور ان سوالات میں عموماً یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا مریض کو پیٹ میں درد یا مرونوں کی شکایت ہے کیا مریض پہلے کسی آت کی تکلیف کا شکار تو نہیں تھا کیا مریض نے کسی قسم کی عدویات کا استعمال تو نہیں کیا خاص طور پر ہیوی قسم کی انٹی بائیوٹکس کا کیا مریض کو علامات مسلسل رہتی ہیں یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ مریض کو علامات مکمل طور پر ختم ہو گئی ہو اور اگر ایسا ہوا ہے تو کب اور کیسے اور کیا کوئی ایسی خوراک ہے جس سے یہ پرابلم بڑھ جاتی ہے یا کسی خوراک سے کم ہو جاتی ہے ان سوالات سے کافی حد تک مریض کی بیماری کا علم ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی دوسری کنڈیشنز جیسے کروہنز ڈیزیز السیریٹیف کولائٹس سیلیک ڈیزیز جی آر ڈی ایسز وغیرہ کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے جہاں ضرورت سمجھی جاتی ہے وہاں چند ٹیسٹ کروالی جاتے ہیں ان ٹیسٹ میں سٹول ٹیسٹ اور خون کے چند ٹیسٹ شامل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جہاں ضروری سمجھ جاتے ہیں وہاں ہم مریض کا سیٹی سکین یا ایم آر آئی یا کولونسکوپی جو کہ کیامرے کے ذریعے بڑی آت کا معاینہ ہے اسے وید یا وید آوڈ بایابسی تجویز کرتے ہیں میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایریٹیبل باول ڈیزیز جو ہے وہ ڈائیگنوسز آف ایکسکلوجن ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ تمام تر ٹیسٹ کے باوجود اگر علامات کی اصل وجہ کا تائیون نہ ہو سکے تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ مریض کو آئی بی ایس ہے بات کریں کہ وہ کونسی غزائیں ہیں جو اس بیماری کو بڑھاتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو انہیں آوائٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لیں کہ بریڈ یا ڈبل روٹی یا سفید آٹے کی روٹی کو آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ خیال رکھیں کہ چپس بسکٹس کوپی کولڈ رنگ مسالے دار کھانے تیل اور گھی میں بنی ہوئی اشیاں جیسے کہ فرائٹ چیزیں دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جیسے کہ کھیر وغیرہ فاسٹ فوڈ اور خاص طور پر باہر کے کھانے یا مختصرا بتاؤں تو باہر کا ہر وہ کھانا جس کو بناتے ہوئے سفائی اور کوالٹی کا خیال نہیں رکھا جاتا وہ اس بیماری کی وجہ بن سکتا ہے اور اس کے علامات کا سفہ بن سکتا ہے اور اسے آپ نے آوائٹ کرنا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے علاجائیں ہیں جو آپ کے لئے اس بیماری میں مفید ہیں تو جو کا آٹا اس بیماری کی علامات میں بہت مفید ہے اور اس جو کے آٹے کو گنتم کے آٹے میں ملا کے اگر آپ استعمال کریں تو یہ آپ کی علامتوں کو بہت زیادہ بہتر کر چکتا ہے اس کے علاوہ انڈا دلیا ہر طرح کے پل جیسے کے کینو سیب چیریز کیلے وغیرہ اور ہر طرح کی سبزی بھی آپ لے سکتے ہیں مختصرا بتاؤں تو آپ ہر وہ چیز لے سکتے ہیں جو آپ کو سوٹ کرے اور آپ کو اسے کنزیوم کرنے سے کوئی مسئلہ نہ ہوتا ہو اس بیماری کی مزید بات کروں اور بات کروں دواؤں کے حوالے سے تو اس بیماری کی خاص کوئی دوائی نہیں ہے مگر اس بیماری میں ہونے والی علامات کا ہم علاج کرتے ہیں جیسے کہ اگر مریض کو قبض کی شکایت ہے تو اس کے لئے ہم لیکزیٹیوز دے سکتے ہیں اگر مریض کو ڈائریہ ہے تو ہم انٹی ڈائریل مینڈیکیشنز دے سکتے ہیں اگر مریض کو پیٹ میں درد کی شکایت ہے تو اس صورت میں پیٹ درد کی دوائی دی جا سکتے ہیں اور اگر مریض کو الٹی یا اککائی کا پرابلم ہے تو اس کے لئے ہم دوائی دے سکتے ہیں اور یہی تمام عدویات اس کے علاج میں استعمال ہوتی ہیں اکثر مریضوں میں ہم اسٹیرویڈز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر وہاں جہاں پہ یہ عدویات دینے کے باوجود مریض کے سمٹمز کنٹرول نہ ہو رہے ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی بیماری کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ IBS یا Irritable Bowel Syndrome کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا اس کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے کے رابطہ کر شکتے ہیں میرا حافظ